پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتے ہیں اللہ اس کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتے ہیں چنانچہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں ایسے بندے کا دن ہمیشہ پر سکون ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت ہے سالقین بہت دل کی توجہ سے اس کو سنیں یہ حدیثِ قدسی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما فرما رہے ہیں فرماتے ہیں یَتَقَرَّبُ عَلَيَّ عَبْدِ بِالنَّوَافِ الْحَتَّىٰ اُحِبَّهُ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے اتنا میرا قرب پا لیتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں انس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا کون بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے فَبِي يَسْمَعُ وہ میرے ساتھ سنتا ہے وَبِي يَبْتُرُ اور میرے ساتھ دیکھتا ہے وَبِي يَبْتِشُ بِي يَمْشِ میرے ساتھ ہی وہ چلتا ہے اور میرے ساتھ ہی وہ پکڑتا ہے وَلَئِنْ سَعْلَنِي لَعُوْتِيَنَّهُ اگر وہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں وَلَئِنْ اِسْتَعَذَنِي لَعُعِذَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں اِسْتَعِذِ مُبَارْكَةَ کے ذرہ مارک کی دیئے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا کان آنکھ کا اور ہاتھ اور پاؤں کا میں کان بن جاتا ہوں میں آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں ان چار کا تذکرہ کیوں کیا تو نکتہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان انسان کے دل میں محبت لاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں اس محبت پر جم جایا کرتے ہیں اس لیے جو محبت بھی پیدا ہوتی ہے وہ کان اور آنس کی وجہ سے ہوتی ہے یا بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا کسی کے حسن جمال کے تذکرے سنتا ہے اس سے اس کے دل میں محبت آتی ہے چنانچہ آنکھ اور کان کے ذریعے سے محبت آتی ہے شریعت کی خوبصورتی دیکھئے شریعت میں یہ دونوں دروازے بند کر دیئے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بی بیو اگر غیر مت سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ایک تو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا اور دوسرا یہ فلا تخدعنا بالقول تم اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا لوچ پیدا نہ ہونے دینا سپارٹ لہجے میں بات کرنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا بندہ سما کرے جس کے دل کے اندر کوئی مرض ہوتی ہے تو شریعت نے کہا کہ جب عورت بات کرے تو صاف سیدھے لفظوں میں بات کرے تاکہ اگلا بات کرنے والا بندہ دو باتوں کی وجہ ایک بات سے ہی بات ختم کر دے ایسے بات کرے اس لیے کہ اگر نرم لہجے میں بات کریں گے تو بات سے بات بڑھتی ہے شریعت نے اس راستے کوئی بند کر دیا کہ غیر مارم سے لمبی باتیں ہی نہ کرو اور آج تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں اور ایک نزرے کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ شیئرنگ کیرنگ ہوتی ہے تو بھئی جب لمبی باتیں ہوں گی تو پھر بات سکھ بات نہیں رہ گی اس سے بات آگے بڑھ جائے گی تو ایک تو گویا بات سے بات بڑھتی ہے اور دوسرا جو انسان جیسی کو دیکھتا ہے اس سے بات بڑھتی ہے اور یہ ذہن میں رکھنا نکتے کی بات کہ بات بات سے شروع ہوتی ہے پھر بندے کا دیکھنے کو دل کرتا ہے اور اس کی دلیل قرآن پاس سے ملتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام آئے ان میں سے کسی نے اللہ سے یہ جیمینڈ نہیں کی ارز نہیں کی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے کہا اے اللہ رب آرینی انظر علی اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کیوں کہا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی تھی جب گفتگو ہوتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے دیکھنے کو دل کرتا ہے اس لیے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ غیر محرم سے بات کی نوبت نہ آئے یہی بہتر اصول ہے اور اگر آ جائے تو بس ایک دو فکروں میں بات کو سمیٹنا چاہیے لمپی باپس کاری کو موقع دینا ہی نہیں چاہیے آج بات ہوگی کل پھر ملقات ہوگی تو چونکہ زبان چونکہ آنکھ اور کان یہ محبت لاتے ہیں اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ اور پون کا تذکرہ کیا اس لیے کہ جو محبت دل میں آ جاتی ہے ہاتھ اور پون اس کے اوپر جم جایا کرتے ہیں موسیقی موسیقی